السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب ویلکم ٹو شاہوار ٹی وی ناظرین میتھالوجی کسی معاشرے میں موجود افسانوی داستانوں کی سٹڈی کو گھا جاتے ہیں یعنی اب آؤ اجداد سے چلی آنے والی ایسی افسانوی داستان جس کو ایک تاریخ کی ایسیت سے تسلیم کر لیا گیا ہو اور اس کے ساتھ چونے کا تحصر اس معاشرے میں عموماً پائے جاتا ہو اس طرح کی دستانوں سے کسی معاشرے کے دنیا کے بارے میں نظریات کا بھی پتہ جلتا ہے ناظرین یہ ایک فیکٹ ہے کہ کسی بھی معاشرے میں میتھ بہت مشکل سے بنتی ہے اور جب یہ بان جائے تو ٹوٹتی بھی انتہائی مشکل سے اسی سلسلے میں آج ہم ایسی ہی کچھ میتھ کے بارے میں بات کریں گے نمبر ایک عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ چھوٹے سانبوں میں زہر کی مقدار بڑے سانبوں کی نسبت زیادہ ہوتی ہیں لیکن یہ بھی ایک میتھ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے دراصل بڑے سانبوں میں وینم کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جبکہ چھوٹے سانب زیلپ ڈیفینس میں جب کارتے ہیں تو اپنا سارا زہر ہی انجیکٹ کر دیتے ہیں اور ان کا زہر زیادہ کونسنٹریٹڈ بھی ہوتا ہے اسی وجہ سے زہر جلد اثر کرتا ہے نمبر دو ناظرین مانا جاتا ہے کہ بیٹس یعنی چمگادر کو کچھ بھی نظر نہیں آتا لیکن یہ بھی ایک مسکنسپشن ہے مختلف سپیشیز میں مختلف ویجویل ایبیلٹیز ہوتی ہیں ان کی تیران سو سے زائد اقسام ہیں جو کہ پھول اور کیڑے وغیرہ کھاتے ہیں اور کچھ جنور کا خون چوستے ہیں یہ ایکو لیکیشن کے مدد سے ہندیرے میں شکار کرتے ہیں مطلب کہ یہ نیوگیشن کے لیے ایکوز کا استعمال کرتے ہیں ان کی اپنی پیدا کردہ آوازیں جب کسی اوبجیکٹ سے ٹکراتی ہیں بیٹس کی مدد کرتے ہیں شکار کا پیشہ کرنے کے لیے لیکن اس کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں بنتا کہ انہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا کبھی کبھا یہ نظر کا استعمال کرتے ہیں آواز کی بجائے شکار کرنے کے لیے نمبر تین سامب بین کے آواز پر جوم اٹھتے ہیں نظرین دراصل سامب کے کان ہوتے ہی نہیں ہیں ہمیں زمین کی وائیبریشنز کو محسوس کرتے ہیں سامب ہمیشہ بین کی مومنٹس پر متوجہ ہوتا ہے جیسے جیسے جوگی بین کو دائیں بائیں ہلاتا ہے اسی طرح سامب بھی اپنا سار بین کی حرکت کے ساتھ ساتھ ہلاتا رہتا ہے خاص بات یہ کہ جوگی اس کام کے لیے کوبرا سامبوں کا انتخاب کرتے ہیں وہ پھن پھیلا کر کھڑا ہونے کی خاصیت کوبرا سامبوں میں ہوتی ہے جوگی زیادہ تر ان کے زہر والے دانتوں کو نکال دیتے ہیں ان سامبوں کے بارے میں بارہ سگیر پانکو ہند میں ایک میتھ یہ بھی پائی جاتی ہے یہ سو سال تک زندہ رہتی ہیں حالانکہ ان کی زیادہ سے زیادہ عمر بیس سال تک ہوتی ہے نمبر چار ناظرین یہ خیال کے جاتا ہے کہ کوئی کتہ آپ کو دیکھا دو میلانا شروع کر دی تو یہ سائن اس کے فرینڈلی بیہیوئیر کو شروع کرتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک اچھا سائن نہیں ہے اسی طرح آپ کو مختلف سائنس پر دہان دینا چاہیے اگر کوئی ڈاگ بیٹھ جائے کہ آپ کے ایرگر چکر لگائے تو یہ اچھا سائنس ہے لیکن اگر اس کی بارڈی موشن لیس ہو جائے اور بس اپنے دم ہلا رہا ہو تو یہ بلکل بھی اچھی سیچویشن نہیں ہوتی اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ جانور ٹینس ہے اور آپ پر ممکنہ طور سے حملہ بھی کر سکتا ہے آج کے ویڈیو یہی تک تھی امید ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں